بھارت کی ایک خاص ندی جس میں سونا پایا جاتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں جو سونا آج کل نہ بلکی کئی سالوں سے مارکٹ میں اپنے داموں سے تباہی مچا رہا ہے اسے عام سی ندی میں ڈھونڈا جا سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایسی کون سی ندی ہے جس میں سونا پایا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں وہاں کے لوگوں سونے کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کو کس طرح سے ڈھونڈا کرتے ہیں اگر نہیں تو چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو تو آزمان چھو رہی ہے ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ بازاروں میں ملنے والا زیادہ تر سونا مائن سے آتا ہے اور اس سونے کو ڈھونڈنے کے لیے خدانوں کا یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دے بھارت میں ایک ایسی ندی بھی ہے جہاں سے لوگ مچھلی نہیں بلکی سونا لینے آتے ہیں جی ہاں سونا اس ندی کا نام سون ریکھا ندی ہے اگر بھائی پرانے سمیں کی بات کریں تو دوستو ایک سمیں ایسا بھی تھا جب بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھ کیونکہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر ٹنوں کے حساب سے سونا اور ہیرے جوارات دیکھنے کو ملتے تھے جی ہاں پرانے سمیں کے مندروں میں کئی ٹن سونا اور کئی ہیرے جوارات دیکھنے کو ملتے تھے آپ کو بتا دیں کہ سب ہی ہیرے اور سونے ہمارے بھارت کی ندیوں اور خدانوں میں ہی پائے گئے تھے لیکن جیسا کی آپ سب جانتے ہیں جب انگریزوں کا راج تھا تب انہوں نے یہاں سے جاتے سمیں سارا سونا اپنے انڈر میں کر لیا اور اپ مہت فی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ندی نکیول ان کو پانی کی سویدہ دیا کرتی ہے بلکہ ان کو روجگار بھی دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے جیون کا گجر بسر کرتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگ اس ندی کو نندی ندی کے نام سے بلاتے ہیں اور یہ کئی سالوں سے یہاں کے لوگوں کے روجگار کی وجہ بنی ہوئی ہے اس لیے یہاں کے لوگ اس ندی کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں اصل میں کئی سالوں سے اس ندی کی ریت میں سونا نکلا جا رہا ہے جہاں پر رہن اس ندی میں ریت میں سونا دھنڈا کرتے ہیں اور اس سے کچھ پیسے کمایا کرتے ہیں اس طرح کا کام یہ لوگ پیڑیوں سے کرتے چلے آرہے ہیں اس کام کی وجہ سے ہی ان کی کئی پیڑی یہی رہی اور آج بھی یہ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں یہاں پر رہنے والے پریواروں کے سبی آدمی عورت اور ساتھی بچے بھی سارا دن ریت کو چھان کر سونا نکالا کرتے ہیں ویسے تو یہ لوگ اپنے اس کام کو پورے سال ہی کیا کرتے ہیں لیکن برسات کا موسم آنے پر ندی میں بارع جات جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنا یہ کام دو مہینے کے لیے روکنا پڑتا ہے اب بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ہر روز سونا نکالا جا رہا ہے تو بھائی ان کی کمائی بھی خوب ہوتی ہوگی تو دو مہینے میں ان کا کیا بگڑنے والا ہے لیکن دوستوں آپ کو بتا دے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ دن بھر کی کڑی محنت کرنے کے بعد بھی ایک ویقتی کو صرف ایک یا دو سونے کے چھوٹے کن ہی مل پاتے ہیں جو بے حد ہی چھوٹے ہوتے ہیں یعنی اگر انمان لگایا جائے تو ایک انسان کو پورے مہینے میں چالیس سے پچاس چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کن ہی مل پاتے ہیں اب ان کی دن بھر کی محنت کی مجدوری کی بات کریں تو بھائی ان کو اتنی کڑی محنت کرنے کے باوجود بھی اتنے پیسے نہیں مل پاتے جو اصل مہینے میں انہیں ملنے چاہیے اور اب یہ سب اپنا کام چھوڑ کر کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان ایڈوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرے کام میں ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ پیلیوں سے گریب کے گریب ہو رہے ہیں لیکن یہ بات بھی سچ ہے جو بزنس مین ان لوگوں سے سونا خریدا کرتے ہیں وہ لوگ اچھے خاصے پیسے والے کروڑ پتی بن چکے ہیں ان بزنس مین لوگوں کی چال یہ رہتی ہے کہ وہ لوگ ان سبھی مجدوروں سے ان سونے کے کڑوں کو پچاس سے ستر روپے کا خرید لیتے ہیں اور ان کڑوں کو سونے کے مارکٹ میں لے جا کر پانسو سے ساتسو روپے ایک کڑ کے بیج دیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کڑوں کو خریدنے والے تو اچھے خاصے پیسے بنانے والے لگ گئے لیکن یہاں کے رہنے والوں کا آج تک یہی حال ہے اس کے علاوہ ہم اس ندی کے آس پاس کی مٹی کی بات کریں تو وہاں بھی سونے کے کئی کڑ پائے جاتے ہیں اس لئے یہاں کی لوگ اکثر یہاں کی چٹانوں کی مٹی کو اکھٹا کر لیتے ہیں اور اپنے گھر لے جا کر اس کے بعد یہ لوگ اس مٹی کو پانی سے دھو لیتے ہیں اور اپنے کپڑے میں چھان کر اس کے بعد سونا نکال لیا کرتے ہیں لیکن بھائی سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جس ندی میں اتنا سونا پایا جاتا ہے وہاں رہتے ہوئے بھی آج تک یہ لوگ گریب کے گریب ہیں اب دوستو اس ندی کی بات کریں تو یہ سالوں سے پانی کے ساتھ ساتھ سونے کے کڑوں کو بہاتی چلی آ رہی ہے یہ ندی جھارکنڈ اڑیسا اور ویسٹ بنگال میں بہتی ہے آج تک کسی کو بھی نہیں پتا چل بایا ہے کہ آخر اس ندی میں پایا جانے والا یہ سونے کے کڑ کہاں سے آتے ہیں لیکن کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ندی کئی ایسی چٹانوں سے ہو کر نکلتی ہے جہاں پر سونا پایا جا سکتا ہے اور شاید چٹان میں ملنے والے یہ سونے کے کڑ پانی کے تیز بہاوف کی وجہ سے پانی اور ریت کے ساتھ بہنے لگتے ہیں سونے کے کڑوں کے ساتھ بہنے والی یہ ندی اصل میں دیکھا جائے تو چار سو چوتر کلومیٹر لمبی ہے اس کی شروعات رانچی سے سولہ کلومیٹر دور ہے اس کے علاوہ ندی سے لگے ہوئے تمر اور سراندہ جیسے کچھ خاص علاقے ہیں جہاں پر یہ سونے کے کڑوں کو نکالنے کا کام کیا جاتا ہے یہی نہیں اس کے علاوہ یہ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس ندی کی ایک سہائک ندی بھی ہے جس میں اس طرح سے سونا پایا جاتا ہے اس ندی کو لوگ خرکئی ندی کے نام سے جانتے ہیں اس خرکئی ندی کی بات کریں تو بھائی اس ندی میں بھی سونا ڈھوننے والوں کی کبھی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑے لوگ بھی یہاں سونا ڈھوننے کا کام کیا کرتے ہیں اس سہائک ندی میں بھی سونے کے کڑوں کو ڈھوننے کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے جتنی محنت لوگوں کو سون ریکھا ندی میں کڑوں کو ڈھوننے میں لگتی ہے اور یہاں بھی لوگ مشکل سے پچاس سے ساٹھ کن ہی مہینے میں نکال پاتے ہیں یہی نہیں کبھی کبھی تو مہینے میں تیس کن نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ویل دوستو یہ تو ہم نے جان لیا کہ اس ندی میں سونا نکالا جاتا ہے اور یہاں رہنے کے لیے لوگ کس طرح سے اس سونے کے کنوں کو بیچ کر اپنا گجر بسر کرتے ہیں لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی آگر اس ندی میں اس سونا آتا کہاں سے ہے تو چلیے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دو یار اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو ہمارے بھارت دیش میں کئی ساری ایسی ندیاں ہیں جو کافی بڑی اور چوڑی ہیں جن میں کئی طرح کے منرلز میٹلز اور کئی طرح کے نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں یہ ریسورسزز سونڈ ریکھا ندی کے حساب سے کئی زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو ان سبھی ندیوں میں سے اس طرح کا اصلی سونا تو آج تک نہیں پائے گیا جب اس ندی کے لیے کئی ریسرچ ہوئی تب جیولوجسٹ کا تو یہ عنوان تھا کہ یہ سونے کے کڑوں کا سارا کھیل لینڈسکیپ کا ہی ہے اس ندی میں سونا ملنے کا سارا سمبند اس کی جیوگریفکس سے جڑا ہوا ہے اصل میں یہ ندی ایسی کئی ساری بڑی بڑی چٹانوں سے ہو کر گزرتی ہے جہاں پر یہ سونے کے کڑ ملتے ہیں اس بات کو ماننے والے یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ ندی کے اس پاس وہی چٹانوں میں یہ موروانگ مٹی پائے جاتی ہے اس مٹی کو جب پانی سے ساف کیا جاتا ہے تب اس میں بھی سونے کے کڑ پائے جاتے ہیں تو بھئی اس بات سے یہ تو ساف ہے کہ چٹانوں میں بھی سونے کے کڑ ملے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو صدیوں سے سون ریکھا ندی میں سونے کے کڑ پائے جاتے ہیں اور آج تک یہ سونا ختم نہیں ہوا ہے یہی نہیں اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی باننا ہے کہ سونے کے یہ کڑ کھر کئی ندی سے آ کر ملتے ہیں لیکن اس بات کو ثابت نہیں کر پایا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری سون ریکھا ندی کی سچائی جس کے پانی میں لوگ زیادہ ترمچ لیا نہیں بلکہ خاص کر سونے کے کڑ ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں اب آپ بتائیے کہ آپ اس ویڈیو سے پہلے جانتے تھے اس ندی کے بارے میں اور اس ندی میں بہنے والے سونے کے کڑوں کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں نیکچٹ ویڈیو میں بابائی ٹیک کیئر